بینیفٹس آف ایمیتسٹ یہ پتھر جس ملک میں دریافت ہوتا ہے اسی ملک میں ایک نام اختیار کر لیتا ہے اگریزی میں اس پتھر کا نام ایمیتسٹ ہے اور اردو زبان میں بھی اس کو ایمیتسٹ ہی کہا جاتا ہے اس پتھر کو بہت زیادہ جولری میں استعمال کیا جاتا ہے یہ پتھر اتنا مشہور ہے کہ اسے قدیم پتھر بھی کہا جاتا ہے یہ پتھر سونے اور چاندی کے زیورات میں بکسرت استعمال ہوتا ہے اس پتھر کی تین اقسام بہت زیادہ مشہور ہیں ایک سری لنکن، ایک انڈین اور ایک سائیبیرین سری لنکا میں دریافت ہونے والے پتھر کو ایمیتسٹ کہتے ہیں ہندوستان میں پائے جانے والے اس انڈین ایمیتسٹ کو انڈین ایمیتسٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ایمیتسٹ سائیبیریا سے پائے جاتا ہے اسے سائیبیرین ایمیتسٹ کہا جاتا ہے ایمیتسٹ اس لحاظ سے انتہائی تحریکی حیثیت کا حامل ہے کہ اس کا تعلق مقدس الہامی کتابوں سے ہے زبور، تریت اور بائبل میں اس پتھر کا ذکر ملتا ہے قدیم زمانے سے ہی ایمیتسٹ کو مذہبی حیثیت حاصل ہے پوجہ پارٹ اور مذہبی رسومات میں اس پتھر سے مقدس مقامات اور دیوتاؤں کے مجسموں کی زبائش کا کام لیا جاتا تھا یہ فروری میں پیدا ہونے والے لوگوں کا برڈ سٹون ہے مارش میں پیدا ہونے والے لوگ بھی اس کو پہن سکتے ہیں ایمیتسٹ روحانی منزلوں کو تیہ کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے ایمیتسٹ روحانی پتھر ہے یہ فضا میں سے نیگٹیو انرڈیز کو ڈیلیٹ کرتا ہے یعنی فضا کو پاک اور صاف کرتا ہے اسی لئے اکثر روحانی لوگ اسے اپنے کمرے میں یا ٹیبل پر رکھتے ہیں یہ بہت ہی فائدے مند پتھر ہے یہ نیگٹیو انرڈیز کو دور کرتا ہے اسی لئے اگر آپ کے خیالات نیگٹیو ہیں تو یہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کمراشی کے لوگ بھی اس کو پہن سکتے ہیں یعنی ایکویریس جن لوگوں کا سٹار ہے ان کے لئے بھی یہ پتھر بہت ہی مفید ہے اس کو پہننے سے آپ کی بہت ساری روحانی خواہشات پوری ہوتی ہیں یہ آپ کے جسم میں موجود نیگٹیو انرڈیز کو پیوری فائے کرتا ہے یہ پتھر سپیرچل اٹیکس کو روکتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے یہ پتھر آپ کے نروس سسٹم کو بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ سردرد اور کمردرد کے ریلیف میں بہترین ہے ایمیتھسٹ کی خوبی ہے کہ یہ نیگٹیو انرڈیز کو جسم سے دور کرتا ہے اسی طرح جن لوگوں کو نشے کی عادت ہوتی ہے یا وہ کسی بھی قسم کا نشہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ایمیتھسٹ ضرور پہننا چاہیے ایمیتھسٹ آہستہ آہستہ آپ کو اس نشے کی عادت سے چھٹکارہ دلائے گا اٹھارویں صدی عیسوی میں ایمیتھسٹ کو اتنی ہی ایمیتھ حاصل دی جتنی آج ڈائیمنڈ، روبی اور سفائر کو حاصل ہے یہ بہت ہی قدیم پتھر ہے اور اسی لئے اس کو اتنی زیادہ ایمیتھ حاصل دی رشیا کے ایمیتھسٹ کو بہت زیادہ ایمیتھ حاصل ہے اور اس کو اتنی زیادہ ایمیتھ حاصل ہے اسی لئے اس کو ڈیپ رشین کہا جاتا ہے اس کے علاوہ برازیل میں بھی ایمیتسٹ کی کان بائی جاتی ہے جہاں سے بہت اچھے قسم کا ایمیتسٹ حاصل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آسٹیلیا سے بھی ایمیتسٹ حاصل کیا جاتا ہے رشیا برازیل انڈیا اور پاکستان سے بھی ایمیتسٹ حاصل ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں